سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درسوں میں اب کو ہستم ہستی ہست کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا ہے آج اسی سے منسلک یہ درس ہے کہ وہ تو تھے مصبت ہستم یعنی میں ہوں اب اس کو منفی کیسے بنائیں گے تو منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نون اور یہ یعنی نی لگا دیں گے تو بن جائے گا ہستم سے نیستم ہستم میں ہوں نیستم میں نہیں ہوں تو اس کی پوری کردان اس طرح سے بنے گی من ہستم تو ہستی او ہست ما ہستیم شما ہستید آنہا ہستند اور منفی کی کیسے بنے گی من نیستم تو نیستی او نیست ما نیستیم شما نیستید آنہا نیستند اس طرح سے اس کے جملے بھی استعمال کر سکتے ہم کہ من معلم نیستام میں اصطاد نہیں ہوں من دانشجو ہستام میں طریب علم ہوں آنہا زہرہ و زینب در خان نیستند ابھی آنہا زہرہ و زینب گھر میں نہیں ہیں خان نیستند آنہا در مدرسے ہستند وہ مدرسے میں ہیں تو آپ کو سمجھ جائے کہ مصبت اور منفی بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے اور جملے بندی بھی اس طرح تر سکتے ہیں صرف اور صرف منفی بنانے کے لئے صرف نی کا استعمال کریں گے اور منفی بن جائے گا اب ہم آتے ہیں این اور آن کے طرف این یعنی یہ آن یعنی وہ یہ اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور چیزوں کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے ان چیست یہ کیا ہے این نان آست ان چیست وہ کیا ہے ان گربے آست وہ بلی ہے اگلی نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ عدد کے بارے میں ہیں ایک سے لے کا دستہ گھنٹی ہم پڑھیں گے یک دو سے چہار پانچ شیش ہافت ہاشت نو این دہ یعنی ایک سے لے کا دستہ کس طرح سے گھنٹی ہے اور فارسی سے بارے میں عدد کو لکھنے کا طریقہ انگلیش کی طرح ہی ہوتا ہے چپ سے راست لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے اگر عدد زیادے ہو جائیں جیسے دست سے اوپر کے طرف ہم بیس کے اوپر نکل جاتے ہیں یک کو بیستو یک بیستو دو تک پہنچ جاتے ہیں تو تنمیان میں ایک واؤ لگاتے ہیں تو یہ واؤ جو علامت ہوتی ہے در حقیقت یہ واؤ او کا ساؤن دیتی ہے او کا اس کا تلفز کریں گے او جیسے بیستو یک بیستو یک یعنی ٹوئنٹی ون جیسے ٹائم جب بتا رہے ہوتے تو ٹائم میں بھی اس طرح کہتے ہیں ساتھ یہ کو نیم یعنی ڈیڑھ بج گیا ہے ایک بج کے تیس منٹ ہو گیا اس طرح جب دو اسموں کے درمیان واؤ آتا ہے تو تب بھی ہم او کا ساؤن دیتی ہیں اسے منو حسین یعنی من واہ حسین واہ کر کے نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے منو حسین ہم کلاسی ہستیم ہم دونوں کلاس ویلو ہیں ہسین اور ماسو میں فرزند ماں ہستا ہسین اور ماسو میں ہماری اولاد ہیں فرزند ماں ہستند ہماری اولاد ہیں ہمارے بچے ہیں فرزند اولاد کو کہتے ہیں فارس زبان میں فرزند اولاد کے رسمان ہوتا ہے اردو میں فرزند بیٹے کے در پر کہتے ہیں تو اس کو فرق نہیں سمجھئے گا آخری نکتہ یہ ہے کہ لفظ است جو ہے است کا جو علف ہے یہ تین جگہوں پر حق ختم حصف ہو جاتا ہے کون کو سی جگہ ہیں یا واو اور علف یعنی ایسا ناؤن ایسا کلمہ جس کے آخر میں یہ واو اور علف آ رہا ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں است کے علف کو ہٹا دیتے ہیں یعنی کاٹ دیتے ہیں حصف کر دیا جاتا ہے جیسے است بن جائے گا است کجا است بن جائے گا کجا است کی است بن جائے گا کیست اور چی است بن جائے گا چیست ان میں دیکھیں کہ او کجا کی چی ان کے آخر میں واو علف اور یہ آ رہا ہے تو مثال کے طور پر اس مشرومہ چیست آپ کا نام کیا ہے تو چی است بن جائے گا چیست احمد آغا لان کجا است ابھی کہاں ہیں کجا است ان کتاب ان کتابیں کیست یہ کتاب کس کی ہے کیست ان کی است کی یعنی کون است ہے کی است بن جائے گا کون ہے اور کس کی ہے دونوں منہ میں استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو درست سمجھ آ گیا ہوگا ضرور سے استفادہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ